چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس سیٹھ بکار نے ایتر بات میں چائل پروٹیکشن کورٹ کا اتطاق کر دیا چائل کورٹ بیٹش ہائی کمیشن کے تعاون سے بنائی گئی ٹی ٹی آئی حکومت کے پہلے مالی سال ٹیکسٹائل برامدات میں انیس کروڑ ڈالر سے زائد کمی دوہزار اٹھارہ تا انیس میں ٹیکسٹائل برامدات تیرہ ارب تیس کروڑ اکیانوے لاکھ ڈالر رہی ایک سال میں ٹیکسٹائل برامدات میں ایک اشاریہ 42 فیصد کا بھی ہوئی کوئی جو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہماری سٹیٹیجی میں وہ جالی حکمران کے استیفے کے صورت میں آ سکتی ہے اور یہی تب سے بڑا امکان ہے یہ آزادی مارچ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کوئی راستہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے عوام اسلامباد کی طرف نہ آ رہے ہوں زبزاری سب ہمارے ساتھ ہیں اس موقف میں ہمارے ساتھ ہیں ان کے پارٹی سے ہمارا برپور طور پر رابطہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور کہیں سی بھی ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوگی پورا ملک جنگ کا میدان اسلامباد پہلا پڑا ہوگا حکمران فوری چھوڑ دیں حکومت مولانا فضل الرحمن کا مطالبہ بولے اب یہ جنگ حکومت کے جانے پر ہی ختم ہوگی بی اور سی بلین کی طرف بھی جائیں گے انسانی سلاب سے حکمران تنکے کی طرح بہہ جائیں گے آگے آپ کے کھائی ہے اور پیچھے چھائی کیا کہتے ہیں کوں ہیں اس تحریک کے چلنے کا نقصان کشمیر کی جدوجہد ازادی کو ہوگا اور ہندوستان بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے میں فضل الرحمن صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ ستائیس اکتوبر میں دو ہفتے پڑے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑی شروع ہو جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے شباز شریف کو میں آخری بار یہ کہنا چاہتا ہوں ڈبل گیم نہ کرو ڈبل شاہ نہیں بنو ڈبل شاہ نہیں بنو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یو آر نوٹ واتو یو آر فضل الرحمن کے آگی کومہ پیچھے کھائی ہے شیخ رشید کی مولانا کو بورننگ کہتے ہیں کشمیر کی صورتحال سنگی ہیں حکومت مخالف تحریک چلنے سے بھارت چھیڑ چارڑ کر سکتا ہے ستائیس اکتوبر سے پہلے ایسا کچھ ہوا تو ملبہ فضل الرحمن پر گرے گا شہباز شریف کو بھی ڈبل شاہ بن کر گیم نہ کھیلنے کا مشورہ شیخ رشید کے باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے وہ شغل کرتے ہیں ان کی کوئی ایک بات ایسی نہیں جو صحیح ثابت ہوئی ہو پیٹے آئی کے حکومت کیسے آئی ڈیابیڈی سپیکر کے ڈبے کھلنے سے پتا چل گیا سعید غنی کی وفاقی حکومت پر تنقید موسیقی